دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سنیک آئیز لینڈ کے بارے میں یہ آئی لینڈ اتنا خطرناک ہے کہ یہاں کی گورنمنٹ نے یہاں پر لوگوں کو جانا پین کر دیا ہے یہاں پر ہر طرف اوپر نیچے دائیں بائیں آپ کو سامپ اسام ملیں گے اس آئی لینڈ پر اتنے زیادہ سامپ ہیں کہ اس وجہ سے اس کا نام سامپوں کا جزیرہ پڑ گیا ہے یہ آئی لینڈ برازیل میں واقع ہے پرازیل کے ایک آئی لینڈ ساؤ سے نوے میل کی دوری پر واقع ہے یہ آئی لینڈ دور سے تو بہت خوبصورت دیکھتا ہے کہ آپ کا دل کہے گا کہ کیوں نہ اس آئی لینڈ پر پکنک منانے کے لیے آنا چاہیے لیکن اندر سے حقیقت کو چھوڑی ہے ریسرچرز کا تو یہ ماننا ہے کہ اس آئی لینڈ کے ہر سکیئر میٹر پر آپ کو ایک سے پانچ سامپ دیکھنے کو مل جائیں گے وہاں کے مقامی بشندوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ آخری انسان انیس ساؤ سے انیس سو بیس میں رہنے آیا تھا اور یہ انسان ایک لائٹ ہاؤس کی پر تھا دراصل اس آئی لینڈ میں ایک لائٹ ہاؤس ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ لائٹ ہاؤس کا کام شپس کو ان کی ڈائریکشن دکھانا ہوتا ہے یہ شخص اپنی فیملی کے ساتھ اس لائٹ ہاؤس پر رہتا تھا اور ایک دن یہ لوگ اپنے گھر کا دروازہ بند کرنا بھول گئے اور سامپوں نے یہ موقع غریمت جان کر ان پر حملہ کر دیا اور وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس رات اس سارے خاندان کی موت ہو گئی تھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے زیادہ سامپ اس جزیرے میں آئے تو آئے کیسے کیونکہ اتنے زیادہ سامپ یہاں پر تیر کر تو آ نہیں سکتے اگر ہم ریسرچرز کی مانے تو تقریباً گیارہ ہزار سال پہلے یہ جزیرہ برازیل کا ایک حصہ تھا لیکن سی لیول بڑھنے کی وجہ سے یہ آئی لینڈ برازیل سے الگ ہو گیا شروع شروع میں وہاں پر سامپوں کی تعداد بہت کام ہوتی ہوگی لیکن سامپوں میں ایک بہت بڑی خاصیت یہ پائی جاتی ہے کہ یہ اپنی آبادی کو بہت جلدی سے بڑھا لیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اتنا زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد اب وہاں پر سامپوں کی تعداد ہزاروں لاکھوں تک جا پہنچی ہے اس جزیرے پر دنیا کا سب سے زہریلہ سامپ گولڈن لنس ہیڈ سینک پائی جاتا ہے یہ سامپ گولڈر رنگ کا ہوتا ہے اور اس کی لمبائی تقریباً 28 این تک ہوتی ہے یہ سامپ اتنے زیادہ زہریلے ہوتے ہیں کہ ان کا زہر آپ کی سکن تک کو پکلا سکتا ہے اگر اس سامپ نے کسی کو بھی کاٹ لیا تو اس کی موت ایک گھنٹے میں پکی ہے اس آئی لینڈ پر آپ کو سامپوں کے علاوہ کوئی اور جانور نہیں ملے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جتنے بھی جانور تھے سامپوں کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے سامپوں نے ان کو کاٹ کر زہر سے مار ڈالا ہے اس آئی لینڈ پر صرف ریسرچرز اور نیوی کے ملازمین کو جانے کی اجازت ہے اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ختم ہوئی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر ہوں